اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایسے عیب دار جانوروں کی بات کریں گے جن کی قربانی نہیں ہو سکتی اور جانور کی عمر کے بارے میں جانیں گے کتنی عمر کے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے تو ہم سب سے پہلے عیب دار جانور دیکھیں گے ایسا پاگل جانور جو چڑتا نہ ہو اتنا کمزور کے ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے جو جانور کھڑا نہ رہ سکتا ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اندھا یا ایسا جانور جو کانا ہو جس کا کاناپن ظاہر ہو اسی طرح ایسا بیمار جانور کہ اگر اسے چارا بھی دکھائیں اور وہ نہ کھائیں ایسا لنگڑا جانور جو خود اپنے پاؤں سے چل کر قربانگاہ تک نہ جا سکے جس کے پیداشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو وحشی جانور جنگلی جانور جیسے نیل گائے جنگلی بکرا وغیرہ ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح جلالہ یعنی ایسا جانور جو صرف غلیز کھاتا ہو اس کی قربانی بھی نہیں کر سکتے ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں اسی طرح جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا یا جس کا کان دم یا چکی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکے گی ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں یا جھڑ گئے ہوں بکری کا ایک تھن اور بھینس اور گائیں کے دو تھن کا نہ ہونا قربانی نہ ہونے کے لیے کافی ہے جس جانور کے پیداشی سنگھ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے لیکن اگر سنگھ تھے مگر ٹوٹ گئے جھڑ سمیت ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی قربانی نہ ہوگی البتہ اگر اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے قربانی کے لیے جانور کی عمر بکرا دمبا بھیڑ وغیرہ قربانی کے لیے کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور باقی بیل بچڑا گائے بھینس وغیرہ اس میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تھینکس فور ووچنگ